اسلام علیکم جی میں آج آپ کو رائل کیو کے بارے میں بتاؤں گا کہ رائل کیو میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی تو جی چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں رائل کیو پہ چلتے ہیں رائل کیو ٹھیک ہے دیکھیں کچھ دوست پوچھ رہے ہیں یا رائل کیو بہت اچھی ہے رائل کیو میں انویسمنٹ کرنی چاہیے رائل کیو بہت اچھا پروفٹ دے رہی ہے ٹھیک ہے تو میرا اپنا ذاتی تجربہ جو ہے میں نے رائل کیو یوز بھی کی ہے دیکھا بھی ہے پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا یہاں پہ بلکے دیکھیں میں آپ کو اپنی ٹریڈ چیک کروا تو رائل کیو پہ ٹریڈ اس ٹائم لگی ہوئی ہے میری آہ رائل کیو پہ ٹھیک ہے مائنس میں جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں مائنس پہ جا رہی ہے میں نے یہ کوئن یہاں پہ لیا ہوا ہے ابھی دیکھیں ون پوائنٹ ٹوئنٹی ون پرسنٹ مائنس پہ ہے ٹھیک ہے پچھلی ان کا اگر میں ریکارڈ چیک کرتا ہوں جا کے میں ریکارڈ دیکھتے ہیں جی اس کا ہم ریکارڈ چیک کرتے ہیں ٹرانسٹن ریکارڈ اب یہ بائی پیس نے لگائی ہے ساری ٹریڈیں مطلب ایک دو پیس میں پروفٹ دی ہے باقی یہ ابھی کلوز نہیں ہوئی تو یار میں یہ کہنا چاہوں گا سب کو کہ کوئی بھی کام کریں آہ آن لائن کام سے تو بھائی دور ہو جائیں میں نے یہ چیز دیکھی ہے یہاں پہ چیک کی ہے کہ آن لائن کام میں کچھ بھی نہیں ہے صرف یہاں پہ لوس ہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ربورٹ کو پیسے دے دیتے ہیں جی اس نے پینڈنگ رکھ لینے ہیں اس نے جناب ٹریڈیں اس نے لگانی ہیں ہم بس بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یار کوئی بھی کام کرو آپ اپنے ہاتھ سے کرو جس میں برکت بھی ہے ہم لوگ پیسہ ڈال دیتے ہیں رائل کیو پہ ہے بنانز پہ ہے جو بھی آن لائن کام آیا کسی نے جس نے بھی ہمیں بتایا اس میں جناب بہت اچھی ارنگ ہے بہت اچھا پروفٹ ہے تو ہم وہاں پہ انویسمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بھائی ایسے نہ کریں آپ لوگ ٹھیک ہے تو آپ جو بھی کام کریں اپنے ہاتھ سے کریں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے انڈ ہوئی ہوتا ہے اب آپ نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہے پانچ سو ڈالر کی فور اگزمپل ٹریڈیں لگی ہیں جناب مارکیٹ کریش ہوئی ڈاؤن ہو گئی تو ربورٹ نے پتہ کیا کرنا ہے ربورٹ نے اس کو جناب پینڈنگ پہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے آپ کی وہ جو ٹریڈ لگی ہوگی اس کو وہ بائی یا سیل پہ اس کو کلوز نہیں کرے گا جب تک اس کا پروفٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کا بیلنس دیکھیں جتنی بھی ٹریڈیں لگاتا ہے اللہ نہ کرے کہ ساری وہ لوس میں ہو تو وہ آپ کے وہ پڑے رہیں گی ٹھیک ہے وہ کلوز نہیں کرے گا اس کو ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا پھر اور ڈپوسٹ کرنا پڑے گی کہ بھائی ہماری کوئی ٹریڈ جو ہے پروفٹ میں بھی زہر سی بات ہے جائے اب اس وقت تک وہ کلوز نہیں کرے گا جب تک وہ پروفٹ میں نہ جائے چاہے وہ ایک دن میں دو دن میں ایک گھنٹے میں چاہے وہ ایک سال میں ہی کیوں نہیں کیونکہ ایک سال اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے ربورٹ پرچیز کرنے کی رائل کیوں کی تو میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں واقعہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے تو بھائی جو بھی کام کریں اپنے ہاتھ سے کریں چھوٹا کر لیں بڑا کر لیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو نفع نقصان آپ کو دیکھ رہے ہوں آپ کے ہاتھ میں ہو تو لہٰذا آن لائن کام سے تو دوری رہیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں سوائے لاؤس کے ہم لوگ سیدھ سی بات ہے پاکستانی اتنے سیدھے سادھی ہیں کہ بھائی بس شارٹکٹ رستہ ڈھونے کے تلاش میں ہوتے ہیں انڈ وہی ہوتا ہے کہ شارٹکٹ میں ہمیں لمبا چکر پڑ جاتا ہے تو احتیاط کریں جو بھی کام کریں اپنے ہاتھ سے کریں جزاک اللہ شکریہ